السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ جو شیعہ حضرات روتے رہتے ہیں کیا یہ اما زینب رضی اللہ تعالی عنہ کینے بددعا ہے اس لیے روتے رہتے ہیں سر اس کا آپ جواب دیں آجائیں ہم شیعہ کتب سے آپ کو بتاتے ہیں سنیوں کی کتب سے نہیں سنیوں کی کتب سے بتائیں گے تو آپ کہیں گے بھئی شیعہ اس لیے تو نہیں مانتے شیعوں کی کتب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا حال ہے اور اس کو وہ اپنی کتابوں میں کیسے بیان کرتے ہیں شیعوں کے ہاں ایک شخصیت ہے تبرسی کے نام سے انہوں نے احتجاج تبرسی میں ایک پیچ نمبر سکسٹی ایٹ پر اہلِ کوفہ کے سامنے حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب کا خطبہ اور اس کے اندر یہ عبارتیں موجود ہیں اور کوفے کی عورتیں گریبان چاک رو رہی تھیں اور ان کے ساتھ مرد بھی گریان کر رہے تھے تو اس وقت کیا فرمایا آپ نے یہ سنیں اے کوفے کے لوگوں اے دغا بازوں دھوکے بازوں بے غیرت الفاظ غور کریں پھر دوبارہ یہ الفاظ اور تم عذاب میں ہمیشہ رہو گے یہ جو یلو میں ہائلائٹڈ الفاظ ہیں نا ان کو آپ ہائلائٹ ان کو غور کریں ہاں اگر گریہ کرو تم کو رونا ہی چاہیے زیادہ رو کم حسو کہ اس کی ذلت نے تم کو گرفتار کر لیا اور اس کی ایسی رسوائی تم کو ملے گی کہ تم کبھی اپنے سے اسے نہیں دھو سکو گے اور اس ننگ و آر کو کیسے دھو گے کہ تم نے خاتم ان انبیاء کے فرزند ارجمند معارف رسالت اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کیا ہے یہ الفاظ آپ غور کریں کہ انہوں نے ان لوگوں سے کیا فرمایا اگین ان الفاظ کو پھر ایک دفعہ غور کریں کہ اے کوفے کے لوگوں اے دغابازوں دھوکے بازوں بے غیرت تمہارے عشق خوشک نہ ہوں احتجاجِ تبرسی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں شیعہ حضرات کی کتاب ہے کیا کہہ رہی ہیں تمہارے عشق خوشک نہ ہوں اور تمہارے نالہ و فریاد کم نہ ہوں تمہاری مثال اس عورت کیسی ہے جس نے اپنا دھاگے کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم نے قسمتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا خود ستائی و فخر کرتے ہو دشمن دروغ گو کنیزوں کی مانند چاپ لوسی کرنے اور دشمنوں کی طرح سخنچینی کرنے والوں اب آپ ان الفاظ کو غور کریں کہ یہ کوفیوں سے کلام ہو رہا ہے اور حضیم جو اس کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بھی پردہ نشین عورت کو ان سے زیادہ صاحب نتق نہیں دیکھا گویا وہ امام علی کی زبان سے بات کر رہی تھی جب لوگوں سے سکوت کا اشارہ کیا تو لوگوں کی سانسیں رک گئیں اور نفس رک گئے پھر آپ نے حمد و سنائے الہی رسول خدا پر رد سلام اور درود کے بعد فرمایا تو یہ ساری چیزیں کون کہہ رہا ہے حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب اب اس کے بعد بھی کوئی شہر رہ گئی ہے اور بچانے کے لیے ایک اور کتاب سحیفہ کربلا حجت الاسلام بالمسلمین علی نظری منفرد وہ بھی اسی طرح کی بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امہ زینب کا خطبہ کہ کوفے والوں اے مکار و خیانتکار لوگوں اے بغیرت لوگوں خدا کرے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب نہ رکھے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو اور وہ ساری بات پھر اس کتاب میں بھی موجود ہے تو ایک سے زائد کتب میں ان کی اپنی کتابوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں زینب بنت علی بن ابو طالب اپنے بھائی امام حسین کی شہادت کے بعد کہ تم میرے بھائی امام حسین کے لئے رو رہے ہو رو کہ تم اسی لائق ہو ہنسو کم رو زیادہ کہ تمہارے دامن پر زلت کی گرد بیٹھ چکی ہے یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا اسے ہرگز چھوڑا نہ سکو گے تو سیفہ کربلا کے پیچ سری ایٹی ایٹ پر پھر بھی آپ یہی پوچھتے ہیں کہ کیا امہ زینب کی بدعا امہ زینب کی بدعا ہے یہ وہی لوگ تھے جو اس کے اندر بلکل شامل تھے کہ شہادت امام حسین ہو جائے یہ کوفی تھے دغاباس دھوکے باز لوگ اور شہادت ہونے کے بعد رونے والے بھی یہی بن گئے تسوے بہانے والے بھی یہی بن گئے اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ پوچھنے آئے تھے مکھی کے مارنے کا مسئلہ حالت حرام میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آگئے کہا کہاں کے رہنے والے ہو کہتا ہے عراق کے کہتا ہے عراقیوں تمہارا عجیب حال ہے تم مکھی مچھر کے مارنے کے مسئلہ حالت حرام میں پوچھتے ہو ظالموں تم نے تو حسین نبی کے کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا ظالموں ادھر تو پھر تمہیں کوئی مسئلہ یاد نہیں آئے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دلوں کو آلِ بیعت کی محبت سے معطر رکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں حسنین کریمین کا عالم تو یہ ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ سرداروں کا خاندان ہے اور جنت کی سرداریاں بغیر محنت کے نہیں ملتی عام مسلمانوں سے اللہ نے یہ کہا جو اس وقت صحابہ اکرام مہاں موجود تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں مل جائے گی اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا قرآن کی آیت ہے نا تو یہاں تو جنت کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے تو امتحان بھی بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو محبان اہل بیت نہ ہو بلکہ ان میں شامل فرما جو محبان اہل بیت ہو آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور پر ف لکے جو pare لداقے جوز اور لکہ جوز